خان ناہیل ہو سکتے ہیں پارٹی الیکشن لڑے گی اور اقتدار میں بھی نہیں آتی یہ بھی نظر آ رہا ہے جو آج تک کے حال آتے ہیں جو ملک میں ہو رہا ہے پاکستان میں اس کے تحت بات ہو رہی ہے ایک سوال ہے آپ سے ایک سوال ہے آپ سے امید ہے آپ اچھا جواب دیں گے محاصر جواب دیں گے امانداری سے دیں گے کہ ایک ایسا آدمی جس پر یہ اس قسم کے حملے کیوں فوجی تلکیبات پر اگر یہ ایسا آدمی کوئی کہانچی کا کوئی آدمی ایسا کرتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ابھی تک تُس کا پتہ نہیں ہوتا یہ ایسا گھر گھو رہا ہے رام سے اچھا یہ سپریم کورڈ لگ رہی ہے اس بارے میں آپ کوئی رہی ہے یہ ایسا کیوں گھو رہا ہے یہ دورہ میار کیوں ہے ایک میں جواب دے یہ دیکھیں یہی جو کچھ عمران خان نے اپنا بیانیاں بنایا کہ کرپشن ہو رہی ہے فوج یہ کرتی ہے فوج باکستان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے یہی تمام تر تصاریر اگر آپ پرانے دور میں چلے جائیں تو الطعب حسین کی ہوتی تھی یہی ساری چیزیں الطعب حسین لوگوں کو بتاتا تھا کہ فوج ملک کے اندر کیا کر رہی ہے فوج ملک میں کیا کر رہی ہے فوج ملک میں کیا نہیں کر رہی تو پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں بدائی لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الطعب حسین بغیر کوئی پابندی کے ان کی جماعت کے اوپر پابندی رہی ہے یہ کوئی قانونی پابندی تو نہیں ہے نا ایم کی ام کے اوپر لیکن اس کا کوئی بندہ باہر نہیں آ سکتا الطعب حسین کے اوپر تین مہینے کے لیے تقریر پر پابندی لگائی گئی تھی لیکن آج تک ان کے اوپر پابندی لگی گئی ہے تو صرف مسئلہ وہی ہے جس کو دنیا بار بار کہتی ہے کہ مسئلہ ڈومیسائلس کا ہے چلنج کی کہیں نہیں جائے گا میں ایک چھوٹے کے بیریک کی طرف جانا چاہتا ہوں بے چوٹے کے بریک کی طرف جانا چاہتا ہوں